موسیقی السلام علیکم سب سے پہلے خوش آبنی کہتی ہوں آپ لوگ اپنے چیرل کے یوکے سٹوریز میں آج جو کہاری میں آپ لوگ کے لئے کر آئی ہوں یہ ایک خوفنا کہاری ہے اور اس کہاری کا عدوان ہے آج سیف کا بصیرہ تو آئیے کے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک اہمی کیا ہے نائیٹی نائیٹی سیون میں جب اببہ نیسی سینٹر کی ایک انجان آباد علاقے میں نیا کا خریدہ تو اس وقت اس علاقے میں اتنی آبادی نہ کی اببہ ایک سخت مزاز اور انتہائی اصول پسند انسان تھے اور اپنی سمجھ پوچھ سے ہی چلتے تھے اببہ نے اپنی مرزی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا تیہ کر دیا تھا جب اببہ گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا میتا فلال میرے سینٹر میں کھر خرید لیا ہے اور اس کی پل انسٹالمنٹ بھی کر دی ہے آج ہی مجھے کھر کی فائل ملی ہے تو تم کل میرے دوستوں کے ساتھ مل کر سما شفت کروا دینا پرسوں پر ہم سب اپنے نئے کھر میں شفت ہو جائیں گے اببہ کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اببہ جیسا آپ کہیں میں کل ہی تمام سماشت کرتا ہوں اببہ جو کہ بہت سخت مزاج آتی تھے تو اس سے کیوں رہ کرنے کی حمد کسی قدر ہوتی تھی کیونکہ میں پہلی اور پری اولاد تھا اس کی ہر کام کسی میداری شروع سے ہی مجھے سو پی جاتی تھی اببہ اور میری دونوں بہنے اببہ سے تھوڑا کہیں تھی کہ کم سے کم ہمیں ایک برکھر تو دکھا لیتے مگر اببہ سے یہ کہنے کی کسی مہمت نہ تھی کہتے ہیں کہ پہلی اور رات پر سختی کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو تو باقی بچے بھی اسی طرح پروان چلتے ہیں پس اببہ کی اسی سوچ نے جہاں مجھے بہت اچھا تکھایا تو وہی انتہائی سختی کا ثابتہ بھی بس مجھے ہی کرنا پڑا اببہ اتحاجد گزار پانچ وقت کے نماز کتابن ایڈوکیشن نبات میں ستوہ گریت کے افسر بھی تھے ایک سچے اور کھر انسان تھے بس وہی اور ساپ مجھ میں بھی دیکھتا چاہتے تھے مجھے بھی اس تحاجد میں نات کر اٹھاتے پھر فجر میں بھی تو اس لیے بچ پرتے ہی میں بھی نہ صرف تحاجد گزار بلکہ پانچ وقت کا نماز ہی بھی تھا پت پت سے مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا ہے اسی شوق کی خاطر ایسے ایسے کام کر دیئے جو کہ عام بندہ تو بس صرف سوچ ہی سکتا ہے میں انتہائی نیدر انسان ہوں کسی سے درتا نہیں ہوں بس تحقیق کی جستجو میں رہتا ہوں اگلے دن نمزان کی شاد ذات تھی خیر میں نے اپنے چار دوستوں کے ہمراہ نئے کھر میں سماشت کروانا شروع کر دیا ایک سو بیس گرس کا کھر تھا جیسے ہی تالہ کھولا تو ایک عجیب سبو تھی کہ جیسے یہ کھر سالوں سے بند ہو اس میں ایک بہت بڑا سا قول تھا اس کے ساتھ ہی سہن تھا سہن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ اوپر جانے کی سیریاں اور سیریوں کے ساتھ ہی آتیش بات اور کچھن تھا گراؤنٹ فلور میں میں نے تمام سمال دوستوں کی مدد سے شکل کروا دیا پرس فلور کا کمرہ تھا جو کہ لاؤک تھا اور اس کی چابی اببہ کے پاس تھی پرس فلور کے اوپر کشادہ کی چھت تھی جس پر ہم سب نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی اور گراؤنٹ فلور میں تمام سمال اچھی طرح سجا دیا تاکہ امہ اور بہنوں کو پریشامی نہ ہو سمال سہت کرتے کرتے رات کے گیارہ بچ گئے تھے دوستوں نے مجھ سے اجازت لیا اور چلے گئے اب رات میں مجھے اکھیلے ہی رکھنا تھا پھر صبح پہلی سہری بھی تھی اور میں پوری تہار تھک چکا تھا میں ہال میں ہی بڑے سوکے پر لے گیا لیٹھتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئے میں گہری نیند میں تھا کہ سہر میں بڑے واتر ٹینک میں پانی کرنے کی آواز آنے لگی میں نے جا کر دیکھا تو واتر ٹینک میں پانی کر رہا تھا مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی میں نے ہاتھ پہ ہی پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور موہ تک ہی جانے لگا ہی تھا کہ کسی نے مجھ سے کہا میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو پھر مجھے ہی آواز آئی میں نے پھر سے چاروں طرف دیکھا وگر کوئی نہ تھا پھر میں نے پانی پینے کی لیے ہاتھ کو موہ سے لگایا پھر کسی نے شھ شھ کم و بیش چار مطبہ ایسا ہوا اور میں پانی نہیں پی سکا ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی مجھے میں نے اُٹھ کر واتر ٹینک کا ڈھک کر بند کر کے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا پھر اُپا سے پہلے پر کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر نہیں تھی اس وقت سیور اور ایل ایڈی لائٹس تو ہوتی نہیں تھی اور پھرے کھر میں ایک ہی برس لگا تھا اور وہ بھی بس ہالی میں چاروں طرف اندھیرہ اور تارخی چھائی ہوئی تھی میں سوپے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برطن کرنے کی آوازیں اس طرح ہی تیزے لگی تھی پھر آت کر بیٹ گیا پھر لگا کسی جو سے کسی نے برطن سو سے پھیکے ہیں میں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا اب ان دمار واقعاتی میں سے میں مقاومن طرح پا ref4 2015 ہو چکا تھا اس چھت پر سے مجھے دو آدمیوں کی بات کریں کی آوازیں آنے لگیں میں انگر چھت پر دیکھت زیارہ ان دو آدمیوں کی آواز اب چکی تھی میں اندر حال میں گیا پھر سے ان دو آدمیوں کی بات کریں کی آوازیں آنے لگیں میں پھر جا کر دیکھتے لگا تو آنے بند ہو گئے اسی طرح تین سے چار بار ہوا میں جب آواس تاکھوں میں باہر جا کر کھرا ہوتا تو آواس آنہ بند ہو جاتی اور جب اندر آتا تو باتوں کی مستقل آواتی آتی عجیب معجلہ تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا باہر میں پھر اتاں گھر کا میند نوازہ بند کر کے اپنی بائک پر ساپ کا گھر میں آ گیا جہاں پہلی سہری کی خوب تو کچھ شوک سے تیاریاں کی جا رہی تھی میں نے غسل کر کے سہری کی اور پھر نماز کر کر سو گیا روزہ افتار کے بعد ہمیسی زیادہ وارکھر میں شکت ہونا تھا ہم سب وہاں آ گئے امہ اور بہنے اسما اور اسما کی طرح سے میت کر کھانا بنانے کا انجزاب کرنے میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ پھل کر چت پر خود سمانت مانے لگا اببہ تو سہن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلہ رہوں گا امہ اور دونوں بہنے ہال میں ہی رہنے کا کہہ جو گی تھی تو میں نے اسے کہا اببہ فرسطور اب تک لوک ہے اس کی چابتی تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکے میری بات سن کر اببہ بولے چلو لوک میں کھول دیتا ہوں اببہ کی بات سن کر میں اور جمال دونوں اببہ کے پیچھے سے ہیاں چلنے لگے اببہ نے فرسطور کے کمرے کا لوک کھولا تو وہاں کھول کے نشانات تھے اور کھول جمع ہوا تھا کھول کی بھو بہت دی کے ساتھ لینا محال ہو گیا تھا در اور جمال بھو کی وسیر ناک پر ہاتھ چکر خاصل لگے اور ان سے بہار نکل گئے اببہ نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا پرس کرو خاصنا جا کر دونوں مل کر فرش دھولو اچھی دہا سے یہاں ایک چانور مر گیا تھا یہ اسی کا کھول اور پتھو ہے بس اب صاف صفائی کر کے اپنے رہنے کا پندبس کرو اببہ کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا دون سیت کرنے میں لگ گئے اسی کام میں سہری کا وقتی ہو گیا تھا میں اور جمال نیچے آ کر سہری کرنے میں مفضوط ہو گئے سہری اور نماز سے پارک ہو کر قرآن کی تلاوت کی تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاقل میں لگ گئے میں اس وقت یونیورسٹی کا تعلی پیل تھا اپنی پرہائی میں مگن تھا اب بھر بھی اپنی جوک پر چلے گئے دن بھر تو امہ اور بہنیں کام اور آرام میں مصنف رہی افتار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب چھو چکے تھے اپنے اپنے پوشن اور کمروں میں کہ امہ کو ایسا لگا کہ میں نے آخر ان کام کو تھا پکر کر انہیں گھسیتا ہے وہ پوری طرح چیخنے لگی تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے اب بھر بھی اپنے کمرے سے آ گئے اسما اور اسما بھی بہت فوق زیادہ تھی ماں کے شیخنے پر امہ نے مجھے دعات کر کہا یہ نپاو کام گو تھا پکر کر تم نے مجھے اتنی سور سے گھسیتا کہ میں اپنی دکھا سے گر کر یہاں آ گئے تم نے ایسا کیوں کیا بلال امی کی بات سن کر میں جمال کو دیکھتے لگا اور جمال مجھے کیونکہ ہم بھروں ایک ساتھ ہی نیچائے تھے وہ بھی امہ کی آواز سن کر پھر میں نے کہا امہ میں تو ابھی اوپر سے اپنے کمرے سے آ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسا کیوں کروں گا لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا امہ میری بات تو خصے سے کہنے لگی میرے خواب نہیں دیکھا جو کہنے ہی ہوں سچ ہے وہ اببہ خورت اپنی کرشتار آواز میں بولے آسیا بیگم یہ تمہارا وحب ہے چلو سو جاؤ سہری کا وقت پیس ہونے والا ہے کچھ دیر آرام کر لو اببہ کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمرے میں آ گئے پھر سو نہ تکے کچھ دے بات سہری کا وقت ہو گیا تھا روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاقل میں مصروف ہو گئے اتدار کے بعد راب کا کھانا سو جا کے کھلی تیزہ میں کیوں نہ کھایا جائے یعنی چھت پر تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے اما ہائپر تینشن کی مریض ہے تو کھلی تیزہ میں رہنا اچھا انہیں اچھا لگتا ہے کھانا وقی رہا کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے باقی کے برطن اتھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زوزو سے چیخنا شروع کر دیا اس کی آواز ورخم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو اسما خوف کے مارے بہت سوز اسے کاک رہی اور چیخ رہی تھی میں نے آکے برکر اسما سے پوچھا کیا ہوا اسما اس طرح چیخ کیوں رہی ہو وہ زوز سے مجھے پکر کر دوتے ہوئے کہنے لگی بھائی یہاں کوئی خوف ناکسی چیز تھی اسے دیکھ کر میں بہت در گئی اور وہ خائب ہو گئی اببہ اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے اگلے دن اسما کے شن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زوز سے نوچا تو وہ خبرہ کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی نہ تھا اس کے باسوں میں در ہو رہا تھا جوشنے کی باعث وہ در گئی اس نے امہ اور اسما کو بتایا تو امہ اور اسما بھی خبرہ گئے کیونکہ رات میں برطن دھیننے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھی کوئی تھپر مار کر چلا جاتا کوئی نوست کر چلا جاتا دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور امہ اسما اسما انہوں پوری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی اببہ تو رات کر سب کا وہم بتا کر چھت کر واریا کرتے تھے اسے بات کرنا ہی پرچول ہوتا تھا میں نے بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیا تھا جمال بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ نہ تھا جبکہ برطنوں کے گلنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو میں خجور کھا کر شربت پی کر نماز پر کر فارق ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا میں نے کہا اسماں تم میری لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤں میں بس ابھی اوپر آتا ہوں اسماں نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھتی میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی نقائب ہوتی تھی پلیٹ سے میں خالی پلیٹ لے کر دی جایا اور اسماں سے کہنے لگا اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر لگ دیتی میری بات سنکر اسماں کھین لگی بھائی میں ابھی ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آکے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں لنہ میں ایسا کیوں کروں گی اس کی بات پر میں نے کہا تو بریانی کہا غائب ہو گئی مجھے اب پھر سے نکال کر دو اسماں جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا بھی گونا ہی غائب تھا ہم نے پورا کھر تھوڑ لیا مگر بریانی کا بھی گونا کہیں نہیں ملا چھت پر برطن گندے کی آواز آئی تو میں بھاک کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی بھی گونا پرا تھا میں سر پکر کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم کسی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے محلے والوں سے اتنے تعلقات ابھی نہ تھے ہمارا خر سینٹر کا تھا دونوں طرف پروس میں تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے ان کے گھر ان کے یہ گھروں کی چھتوں پر انہیں نہیں دیکھا تھا پس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے ایک دن میں دوستوں سے مل کر واپس آ رہا تھا کہ اپنی پروسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ میں لائیا پھر اپنا تعلق کروایا میرا نام فلال ہے ہم آپ کے پروس میں دیر ہفتے پہلے ہی شیف ہوئے ہیں ایکچولی ہم سب اپنی اپنی سٹیلی میں مصروف رہتے ہیں پھر رمضان میں وقت کا کچھ پتا نہیں چلتا پھر شیفتنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پروس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا آپ یہاں گپتے ہیں میری بات سن کر انکل کہنے لگے پنجہ سولہ سالوں سے ہم یہاں ہیں پیتا آپ لوگوں نے یہ خر کیوں خرید دیا انکل کی بات سن کر میں چوکا میں سمجھا نہیں انکل آپ کی بات انکل بولے پیتا بلال یہ خر سولہ سترہ سال سے پرد ہے اس خر میں آج تک کوئی نہیں رہا جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس خر کو بند ہی دیکھا ہے نکر آسیب زدہ ہے یہاں تو آسیب کا برسیرہ ہے یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس خر میں جو تعلن لگا ہے نا اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے ساتھ اس خر کے چیخنے چلانے اور پہکوں کی آوازیں پورے مخلنے میں گوچھتی ہے برطلوں کے گرنے کے آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے راق مغرق کے بعد اس خر میں کوئی بھی اپنے خاروں کی چھتوں پر نہیں جاتا کیونکہ اس خر کی چھت پر نا دیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو دراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ راق پر چھت پر کوئی نہ آئے بیٹا ہم تو مغرق کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے آپ کیسے رہے رہے ہو بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے اس خر کو خالی کر دو اس خر میں چن دا دیدہ چیزوں کا بسیرہ ہے وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور بہت کچھ ہوا ہے راق مغرق کے بعد اس مخلوق کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشانتہ ہو گیا پھر میں نے وہاں کے آس پر اس کے سب ہی لوگوں سے محقیق کرنا شروع کر دی اس خر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں بتائی تھی جو کہ ہمارے پر اس میں رہنے والے رشید انکل نے بتائی تھی مزید معلومات کرنے پر مجھے بتا چلا کہ ستر سال تلے اس خر میں کلسوم نامی ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا کلسوم کے والدین کرسلام آباب میں ایک کارک سیزن پر انتقال ہو گیا تھا کلسوم اپنے والدین کی کلوکی بیٹی تھی کافی جائے دار کی کلوکی وارش تھی اس نے کسی لڑکے سے شادی کر دی اور وہ کراکی شاہ پیسر کے علاقے نے سیتل ہو گئی اس کے شوہر نے جائدت کی لالت کے پسٹور کی کمرے میں اس کا کھلا گلہ کھات کر اسے قتل کر دیا تھا وہ چیز تھی رہی چلاتی رہی مگر اس کے شوہر پر تو لالت کا پھوچ سوار تھا وہ یہ خر کسی طرح بیش کر کلسوم کی ساری جائدت لے کر کراچی سے چلا گیا جس نے یہ خر خریدا وہ خود دیکھ کر خر کو تالہ لگا کر چلے گئے کوئی اس خر میں نہیں رہا ستو سال سے یہ خر بند ہے اتنے سالوں بند دہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ خر آسے کا بسیرہ بن گیا ہے آس پر اس کے لوگ مقرد کے بعد اپنے خردوں کی چھتوں پر جانے سے بھی کوریز کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مقرد نظر آ کر بھیانک روپ میں درابی ہے یہ ساری انفرمیشن جاننے کے بعد میں اببا کے کمرے میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو اببا کہنے لگے مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتا ہے تم پریشان نہ ہو اور اس بات کرتے کر اپنی ماں اور بہنوں سے مرد کرنا وانا وہ در جائیں گی اببا کی بات سن کر مجھے فقر خصہ آیا تو میں نے کہا اببا جب آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں اگر اس مقرد نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو میری بات سن کر اببا خصہ کرتے ہیں ربوں نے بس کرو بلال اس طرح کی باتیں اللہ نے انسان کو زیادہ تقور بنایا ہے اچھا وقت اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی یاد رہے امہ اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات اببا کی بات سن کر میں خصے میں اپنے روم میں آ گیا اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو پورا کا پورا کھانا بڑتا سمیر خائب کوئی تھپا مار کر جاتا تو کوئی نوش کر چلا جاتا اور جب دیکھو تو کوئی نظر دار تھا خیر ایک رات میں چھتر اکیلا ہی تک کیا چادر لے کر سونے چلا گیا رات میں میں نے چادر بچھائی تک کیا لگایا اور لیت گیا خلی فرزہ خلاسان اس پر سجے چاند سے تارے اور چاند کی روشنی بہت دلکشنک نہیں تھی اوپر سے تھنڈی ہوا کے چھوکے میں بہت نفت اندوش ہو رہا تھا کہ میری نظر پر اس کے کھر کی چھتر پر یہ ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی ان کی چھتر ایک ساری پہنے ہوئے عورت میں کے مستقل دیکھ رہی تھی میری نظر اس پر پری تو میں نے مستقلہ کیسے دیکھا جس نے اپنی بھوے اچھکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے تو اب اس اسی کو دیکھ رہا تھا کہ تین بار انہوں نے اپنی بھوے اچھکائی تو میں نے پہچار دیا کہ یہ رشید انکل کی والتا ہے وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہے تو میں نے انہیں مستقلہ کر سلام کیا میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے چہرہ بھی بگرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چوریر کی شکل اکٹیار کر گئی تھی پھر میں زہر نے کام کیا کہ ساری باری خاتون رشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہے وہ تو مرد چکی ہے وہ مجھے مستقل ہو رہی تھی ان کا چہرہ انتہائی بسطورا اور خوف ناف ہو چکا تھا زندگی بھی پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا جب اسیزے میں نہا چکا تھا میرے دل کی دھرکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی میں نے اپنی تمام تر حمد کو یکچا کر کے تنوشیف پرنے لگا اور بھاکتا ہونی چر آ گیا اس راتھ میری حالت نافوشوں کیسی تھی جب میں نے اببہ سے اس بات کرتی کر گیا تو انہوں نے کہا اب مقرب کے پاس چھت پر نہ جانا اببہ کی بات سن تو نہیں وہ خاموش بھی ہو گیا مگر میں نے مقرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا رکھ سرگرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا مجھے وہ نادیدہ خوتیں مختلف انداز میں دلاتی میں حمد کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا جب درحق سے زیادہ بھیسوس ہوتا تو نیچے آ جائے کرتا تھا مگر میں نے اپنی حمد کو آسمانہ نہ چھوڑا تھا اسی طرح آسیب زدہ خرمے رہتے ہوئے پر ہی مشکل سے ہمیں دھائی سال کا اثر گزر گیا تھا ہمیں ہر طرح سے گرائے جاتا مختلف ہر دی رسوائے جاتے تھے دھائی سال کے اثر میں اببہ کو بھی ان نادیدہ خوتوں کی نفس سمت کیا ملتی نہیں یہ ہر ہمارا ہے یہ ہر ہمارا پورا خاندان آباد ہے یہ ہر ہمارا بصیرہ ہے تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ خاندان تم میں سے کسی ایک ہی جان نہیں لیں گے اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی داؤ کر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مارا دا دیں گے اس طرح کے واقعات اببہ کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے مگر اببہ ایک سٹراؤگ آدمی تھے نمازی، عبادت گزار اور تحاجر گزار تھے ان مقروض سے وہ رو برو بات نہیں کرتے رہتے تھے ایک دن اممہ باپ شک گئی تو ان کو کسی نے چور سے ڈھکا دے دیا اور وہ گر گئی بہنوں نے جا کر اممہ کو اٹھایا ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے اممہ کی طاقت لیکچر ہو چکی تھی ان نادی تاکوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر اببہ نے سنجید کی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا خر دھوندہ اور اس خر کو ہم نے کم کی مر پر ہی پروک کر دیا اس کے بعد فرمانے ساتھ نیک ہے کہ کوئی واقت کیا پیشنا آیا امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی اگر کہانی اچھی لگی تو بھی اسے لائپ کرتے شیئر کرتے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ موسیقا 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 موسیقا